موسیقی ہے یہ کھلاڑی یار تم لوگوں کی اتنی اکل نہیں آرہی کہ پچیس کروڑ پاکستانی عوام میں سے تم لوگ چند بندے ہو جو پاکستان ٹیم کو انٹرنیشنل لیول پر ریپریزنٹ کر رہے ہو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے تم لوگ کیپٹنسی کے پیچھے کیوں مار رہے ہو ابھی ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بابا رازم کی کیپٹنسی صحیح نہیں ہے پر یہ چیز تو بالکل بھی اچھی نہیں ہے کہ ٹیم میں گروپنگ کر دی جائے اب دیکھ رہے ہیں کہ اگوانستان خلاف جو میچ تھا اس میں بھی کوئی اچھی فلڈنگ نظر نہیں آ رہی تھی اور اس کے بعد جو پاکستان ٹیم کے کیپٹن بابا رازم کہتے تھے کہ ہم سب کھلاڑیوں میں بہت اچھی بونڈنگ ہے وہ بونڈنگ بھی نہیں نظر آ رہی تھی شہین شاہفریدی کو کیا تھوڑی سی ہائپ مل گئی کہ تو اچھا بولر ہے اب اس نے اپنی آنکھیں جو ہیں وہ ماتھے پر اکلی ہیں اس کو لگتا ہے کہ خالی ٹیم میں وہ کھیر رہے ہیں یار یہ کیسا بغیرت انسان ہے شہین شاہفریدی میں تو کہتا ہوں اس کو ٹیم سے باہر پھینک دینا چاہیے اگر اس یہ کھلاڑی پاکستان ٹیم میں گروپنگ کر رہے ہیں تو اس کو ٹیم سے باہر پھینک دینا چاہیے چاہیے جتنا بھی اچھا بولر ہو کیونکہ پاکستان ٹیم کے پاس بولز کی کوئی کمی نہیں ہے کوئی اس طرح کا اچھا بولر اور آ جائے گا پر یار اس طرح کی ٹیم میں گروپنگ کرنا بابا رازم کے خلاف تم گروپنگ کر رہے ہو کہ بابا رازم کو کیپٹنسی سے اٹھا دیا جائے اور تمہیں کیپٹن بنا دیا جائے یار تم کہاں کے کیپٹن ہو عجیب مزاق بنا کے رکھ لیا پاکستان ٹیم کو ان کھلاڑیوں نے اتنی اکل نہیں ہے یار تم لوگ انٹرنیشنل لیول پر کچھ پندرہ سے سولہ بندے ہو جو پاکستان ٹیم کو ریپریزنٹ کر رہے ہو پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کو تم لوگ ریپریزنٹ کر رہے ہو اس سے بڑی خوش قسمتی تمہاری کیا ہو سکتی ہے پر تم لوگ ایک کیپٹنسی کی پیچھے مار رہے ہو ایک دوسرے کی شلوارے اتار رہے ہو مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یار یہ ٹاکستان ٹیم میں ہو کیا رہا ہے دوہزار انیس کے ورلڈ کپے میں سرفراز احمد عماد عصیم اوشو ملک کے درمیان کچھ ایسے ہی چل رہا تھا کہ الگ گروپس ہو گئے تھے اور پاکستان ٹیم کو اس کا نقصان ہوا تھا اور اب بھی یہی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان ٹیم کے جو ڈریسنگ روم ہے اس میں کوئی بھی ہمیں احلات اچھے نظر نہیں آ رہے تو اس میں یہی بات بنتی ہے کہ ان کھلاڑیوں کے اندر نہ اکل ہے اور یہ بغیرت ہو چکے ہیں سب سے بہت زیادہ یہ جو بغیرت شاہین شاہ فریدی ہے اس کو ٹیم سے باہر پھینک دینا چاہیے ہمیں ایسے پلئیر کی نہیں ضرورت جو پاکستان ٹیم کا انوائیمنٹ خراب کرے ابھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ بابر آزم بہت روتے رہے ٹھیک ہے یار بابر آزم اکیلے نے تھوڑی میچ ہاروایا ہے تم بغیرت انسان کی جو پرفارمنسیں وہ کائیں نہ تمہاری ایشیا کپ میں ہمیں پرفارمنس نظر آئی نہ ورلڈ کپ میں تمہاری کوئی خاص پرفارمنس نظر آ رہی ہے اور باتیں کی آئیں جی مجھے کیپٹن بنایا جائے پاکستان ٹیم میں یہی چیزیں ہوتی ہیں انڈیا کی ٹیم کی بات کی جائے تو روحید شرمہ ورات کولی ہردک پنڈیا جیسے بڑے کھلاڑی موجود ہیں پر ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی بابر آزم کوئی بابر آزم کی جس طرح شلوار اتاری جائے اس طرح ورات کولی اور ہردک پنڈیا روحید شرمہ کی شلوار اتار رہے ہوں کہ یار ہمیں کیپٹن بنائے جائے ہم انڈیا کی ٹیم کی کیپٹنسی کریں گے یہ پاکستان ٹیم میں اس طرح کی چھوٹی حرکتیں ہوتی ہیں بلکل میں کہتا ہوں کہ نہ اکل ہے ان کھلاڑیوں میں اور جو بندہ بھی گروپنگ میں انوالو ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے یار کوئی مزاق چل رہے ہیں یہ پاکستان کی ٹیم ہے گلی مالے کی ٹیم ہے اس میں سمجھ نہیں آتی کہ ٹھیک ہے بابا رازم کو ورلڈ کپ کے بعد آپ کیپٹنسی سے ہٹا دو پر یار ورلڈ کپ کے درمیان میں آپ اس طرح کی حرکتی اگر ہوگے پہلے تمہاری پرفارمنس سب کے سامنے گھانستان سے بھی تم لوگ آر گئے انڈیا سے آر گئے اسٹریلیا سے آر گئے اور باتیں تمہاری کیا چل رہی ہیں ہمیں کیپٹن بنا دیا جائے ایسی بغیرت ٹیم اور ایسے بغیرت انسان کو ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے جو ٹیم کے انوائیمنٹ کو خراب کرے ہمیں نظر آرہے صاف نظر آرہے کوئی ہم اندے نہیں ہیں کہ شہین شاہ فریدی کی جو حرکتیں میں نظر آرہی ہیں اس سے ہمیں پتہ نہ چل رہا ہوں کہ شہین شاہ فریدی چاہتا کہ ہے مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے اس بغیرت انسان کو کس نے کہہ دیا کہ یار تجھے کیپٹن بنایا جائے گا تو پاکستان ٹیم میں گروپنگ کر نہ ان کھلاڑیوں میں اکل ہے پہلے پاکستان کے جو بیسٹ کھلاڑی تھے محمد آمیر محمد آسر ان کھلاڑیوں نے پیسہ کھا کے پاکستان ٹیم کی جو عزت ہے اس کو گوایا اور اب پاکستان ٹیم جو انڈیا کھیلنے گئی ہے جس کے حوالے سے باتیں کی جائے تھی کہ یار یہ ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی بہت اچھا پرفارم کرے گی یہ لانتی ٹیم یہ اچھا پرفارم کر رہی ہے یہ اس طرح کی اگر ٹیم میں گروپنگ ہوگی تو کہاں پہ آپ کی ٹیم اچھا پرفارم کر سکے گی بابر آزم کی کیپٹنسی اچھی نہیں ہے پر ورلڈ کپ کے بعد ہی ہوگا نا جو بھی ہونا ہے ورلڈ کپ کے درمیان میں تمہاری گروپنگ کی کوئی تک بنتی ہے یار پاکستان ٹیم میں ہے یا کوئی گلی ملے کی ٹیم میں جس میں گروپنگ ہو جائے دو گروپ بن گئے جی تو الگ کھیل رہا ہے میں الگ کھیل رہا ہوں بابر آزم نے پریس کونفر میں صحیح بات کی ہے کہ آپ جب فیلڈنگ کر رہے ہو تو آپ کو فیلڈنگ پر فوکس کرنا ہے کسی اور جگہ فوکس نہیں کرنا اور یہ انڈریکٹلی یہی اشارہ ہے کہ آپ اپنی کیپٹنسی ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی مجھے نہیں چاہیے کیپٹنسی پر آپ ابھی میچ کھیلو جب آپ ورلڈ کپ کھیلنے آئے ہو تو ورلڈ کپ کے بعد آپ کے موہ پہ کیپٹنسی ہم مار دیں گے پر ابھی ورلڈ کپ کھیلو یار ایسی کوئی چھوٹی سوچ کے مالکیں ہیں پاکستان کے کھلاڑی نہ ان سے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اور باتیں ان سے بڑی بڑی کرا لو وہ یہ مامو لگ جیسا بندہ جی اگر چھکے مارنا ہے تو پورٹین لینے یار تو لو نا تمہوں کو کس نے منع کیا ہے وہاں پہ انڈیا ساؤت افریقہ آسٹریلیا ساری ٹیمیں اتنی موڈرن ڈے کرکٹ کھیلی ہیں اور تم سے کھیلی نہیں جاری شہین شاہ فریدی جیسا انسان جس کو تھوڑی سی آئیپ مل گئی اس دن روی شاہ سری نے بلکہ صحیح بات کی کہ یہ نارمر بولر ہے اس کے اندر کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اس کو آپ سر پر بٹھا لو نسیم شاہ شہین شاہ فریدی سے زیادہ اچھا بولر ہے جی پاکستان ٹیم کو ان لوگوں نے مزاق بنا لی ہے پاکستان ٹیم میں گروپنگ شروع ہو گئی ہے شہین شاہ فریدی اپنا گروپ بنا رہے ہیں بابر آزم بچارہ الگ ہو گیا یہ وہی بابر آزم ہے جس نے تمہیں ہر وقت سپورٹ کیا یہ وہی بابر آزم ہے جس نے سب کھلانیوں کو سپورٹ کیا شاہ دعاب خان کو حسن علی کو یہ سارے وہ کھلانی جس کو بابر آزم نے سپورٹ کیا ہمیشہ سپورٹ کیا یہ کہتا رہا کہ یہ سارے کھلانی میری ٹیم ہے اور میں اپنی ٹیم کو چینج نہیں کرنا چاہتا پر یار اس طرح کی چھوٹی عرکتیں شروع ہو گئی ہیں پاکستان ٹیم کے حوالے سے روز کوئی نہ کوئی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کے ڈریسنگ رون میں اس نے یہ بات کی اس نے یہ بات کی یہ روتا رہا وہ اترہ یہ اترہ رہا یار پاکستان ٹیم ہے یا کسی گلی ملے کی اگر اتنے مسئلے ہو رہے تو کرکٹ چھوڑو اور تم آ کے یہاں پہ جو پھپو کا کردار ہوتا ہے اس کو ادا کرو لوگوں گھروں میں لڑائیاں کرو پاکستان ٹیم ہے یار کوئی تھوڑی سی حقل استعمال کرو سارے ایک کھلو گے تو پاکستان ٹیم جیتے گی ورنہ جو حالات ہے پاکستان ٹیم کی وہ آپ سب کے سامنے بھی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو پاکستان ٹیم میں اب یہی چل رہے ہیں کہ بابا رازم کو کسی طرح کیپٹنسی سے اٹھا دیا جائے یہ تو اب ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بابا رازم کی کیپٹنسی اب خطرے میں پڑ چکی ہے پر یار مجھے نہیں لگتا کہ اب شہین چافریدی کو کیپٹنسی سے اٹھا دیا گیا ٹی ٹوینٹی میں نمبر ون ٹیم تھی اس کو کیپٹنسی سے اٹھا دیا ونڈے میں اتنا اچھا پرفارم کر رہی تھی ونڈے کی ٹیم سے بھی نکال دیا یار اس طرح کی حرکتیں جب آپ لوگ کرو گے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا یہاں پہ مجھے ضرور تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ جس طرح کی زیادتی کی گئی ہے سرفراز احمد کے ساتھ بابا رازم کی طرح سے آج اس کو وہی بھگتنا پڑ رہا ہے کیونکہ بابا رازم نے جس طرح کی زیادتی کی ہے سرفراز احمد کے ساتھ سرفراز احمد کی ٹیم میں ابھی بھی جگہ بنتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح کا ایکسپینینس اس بندے کے پاس ہے ابھی بھی اس کی ٹیم میں جگہ بنتی تھی پر بابا رازم کو محمد حریس کو رکھنا تھا محمد حریس کو رکھنا تھا پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے بابا رازل پر یہی انجام ہونا تھا جب آپ اپنی گلتیوں کو صحیح نہیں کرتے تو آپ کے ساتھ یہی ہوگا پر یہ بڑی گندی خبریں ہیں کہ پاکستان ٹیم میں گروپنگ ہو گئی 2019 کے ورلڈ کپ میں 2015 کے ورلڈ کپ میں ہر جگہ گروپنگ یار تم لوگ پاکستان کی ٹیم میں کھیڑ رہے ہو کیا کر رہے ہو یار انٹرنیشنل لیول پر تم اپنے ملک کو جب ریپریزنٹ کر رہے ہو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے اور ایک کیپٹنسی کی پیچھے تم لوگ مرنے لگ گئے ہو ایسے کھلاڑیوں کو کبھی بھی ٹیم میں نہیں رکھنا چاہیے ابھی تک تو خبریں یہی ہیں کہ پاکستان ٹیم کے جو ڈریسنگ روم ہے اس کے حالات صحیح نہیں ہے اور وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ٹیم کے ڈریسنگ روم کے حالات نہیں صحیح ہوں گے یار آپ پرفارمنس نہیں دے رہے ہو وہ بابا رازم نے اگر یہ بات کی ہے کہ اگر آپ پرفارمنس نہیں کرو گے تو آپ کو سٹار کون مانے گا یہ بات بالکل سچ ہے جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو آپ کو لوگ سٹار کیوں کہے گا روی شاستی نے اس نے کومنٹر میں بیٹھ کے کہہ دیا کہ یار یہ وقار یونس اور عسیم اکرم نہیں ہیں یہ شہین شاہ فریدی جو اتنا بڑا پھر رہے یہ نارمل سا بولر ہے اس کو سٹار میں آور میں وکٹے نہ ملے تو یہ وکٹ نہیں لے سکتا پر یار یہ شہین شاہ فریدی جیسا بہودہ انسان مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ شاید افریدی نے اپنی بیٹی دے دیا اس کو یار ایسا بہودہ انسان جس کی یار منٹیلیٹی چھوٹی ہے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اتنا سر پہ کیوں چڑھایا جا رہے چڑھایا گیا شہین شاہ فریدی کو یار ٹھیک ہے تو نارمل ہے شداب خان جیسے منجا یار اس کو کتنی ہائپ ملی وائس کیپٹرم بنا اور اس نے کبھی میجے نہیں لگتا اس نے کوشش کی ہو کہ یار مجھے کیپٹرم بنا دیا جائے اور یار شہین شاہ فریدی جیسے انسان گھٹیا انسان کو ٹیم سے بہر پھینکا جائے نہیں ضرورت جو ٹیم میں گروپنگ کر رہا ہو بابر آزم ابھی ہم ورلڈ کپ میں تو بابر آزم کو اسپورٹ کریں گے اور جتنی تنقید کی جاری ہے بابر آزم پہ بلکول بھی نہیں بنتی یار بابر آزم نے اکیلے میچ تھوڑی اروایا پاکستان ٹیم کو بابر آزم کی پرفارمنس سے اگر جیتنا ہوتا تو کیوں نہ جیت جاتے پر یہ پوری جو ٹیم ورک ہوتا ہے اس سے جیتا جاتا ہے سمجھ نہیں آتی نا مجھے تو کہ پاکستان ٹیم کی منٹیلیٹی کیا ہے وہ اگلا جو ہیڈ کو بیٹنگ کوچ ہے پاکستان ٹیم کا وہ آ کے بتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیم کے پاس اتنی پاور ریٹنگ ہے جو ہینڈرک کلاسن کی طرح پاور ریٹنگ ہے اوہ یار تمہاری شکل ہے تم لوگوں نے پورے سال میں پاکستان کے جو پہلے دس اور ہوتے پاور پلے کے اس میں پہلا چھکا اس دن اگوانستان کے خلاف مارا ہے یارہ سو رو بولے کھیل چکے ایک چھکا تم سے نہیں لگا اور تم پاور ریٹنگ کی بات کرتے ہو پہر سب سے بری خبر ہے پاکستان ٹیم کے لیے پاکستان ٹیم میں ایک دوہ پھر گروپنگ کی خبریں آ رہی ہیں جو کہ بالکل بھی اچھی نہیں ہے کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ بابر آزم کے خلاف یہ کمپین چلنی چاہیے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں شہین شایف ریدی جو حرکتیں کر رہے ہیں کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا ازار کریں چینل کو سبسکرائب کریں بہلے کم کو دبانا نہ موسیقی موسیقی